السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں سنانے جا رہے ہیں جسے دنیا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے اس واقعہ کو آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اب سنیے مکمل جانکاری حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا کہ اثر کے وقت ایک ہندو نوجوان جوڑا آپ کے خدمت میں حاضر ہوا جو آپ کے لئے شربت تیار کر کے لائے تھا اس نوجوان جوڑے نے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شربت پیش کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شربت کو ایک طرف رکھ دیا کہ اسے افطار کے وقت ہم پی لیں گے یہ دیکھ کر ہندو شخص بولا حضرت ہماری خواہش ہے کہ آپ یہ شربت ہمارے سامنے ابھی پی لیں یہ سن کر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اچھا لاؤ شربت اور اثر کے وقت ہی روزہ توڑ کر شربت پی گئے یہ منظر دیکھ کر ہندو جوڑا بہت خوش ہوا کہ آپ نے ہمارے سامنے ہمارے ہی برطن میں شربت پی کر ہمارے خواہش پوری کر دی ہے جب وہ ہندو جوڑا چلا گیا تو آپ کے موریدوں نے پوچھا حضور یہ آپ نے کیا کیا ایک ہندو جوڑے کی وجہ سے آپ نے روزہ توڑ دیا اب آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے موریدوں کی بات چک چاپ سنتے رہے اور فرمایا کہ آپ سب کے سوالوں کا جواب میں کل دے دوں گا اگلے روز ہندووں کی پوری بستی حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر میں مسلمان بننے کے لئے حاضر ہو گئی ہندووں میں سے کچھ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے ہمارے اس نوجوان جوڑے کی ضد تھی کہ وہ آپ کو شربت پلائیں گے ہم لوگوں نے اس جوڑے کو بہت سمجھایا کہ مسلمان ہمارے برطن میں شربت کبھی نہیں پینگے لیکن واپسی پر اس جوڑے نے ہمیں بتایا کہ آپ نے نہ صرف ہمارے ہی برطن میں شربت پیا بلکہ آپ نے اس جوڑے رکھنے کے لئے اثر کے وقت ہی اپنا روزہ بھی توڑ دیا اس لئے ہم بستی والے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ لوگ کتنے عظیم مذہب کے لوگ ہیں جو روزہ تو توڑ دیتے ہیں مگر کسی انسان کا دل نہیں توڑتے ہیں بس اس لئے ہم پوری بستی والے آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے اس کے بعد حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا سبحان اللہ تو دوستو آپ نے یہ پورا واقعہ سنا ایک اللہ کے ولی کا کہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں اس میں کیا راز ہوتا ہے یہ عام عوام نہیں جانتی ہے اس لئے اللہ کے ولیوں کو اللہ کے ولیوں کے کام میں کبھی بھی ٹوکنی نہیں چاہیے پیر نہیں آنانی چاہیے بلکہ انہیں چپ چاپ دیکھنی چاہیے سننی چاہیے اور ابھی آپ نے پورا واقعہ سمات کیا امید ہے کہ یہ پورا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں السلام علیکم موسیقی